آج اس اطلاعات کے نجامت کر رہے ہیں صدر المدرسین حضرت مولانا مکتین صاحب قاسمی صاحب جامت القاسم کے مہتمیم جناب کاری زفر اقوال مجلی صاحب ساعتذرہ اور شمن قلبہ اور سپائے ہوئے میرے محمد کیونکہ جس قسائے پر بولنا تھا مکتین صاحب اور پاری سمسر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے اور شامدار طریقے سے ہم دون کو بتایا کہ جنگ اعجادی کیا معنی ہے کیا مطلب ہے آج جنگ ازادی کیا ہمیں ملی تھی آج اس پر اور خطرہ ہے لوگ پن پر خطرہ ہے ازادی پر خطرہ ہے ایک اور رائے لگنے کی ضرورت ہے اس دیش کو دوستو کیونکہ غلط گرمی بہت ہے میں زیادہ نہ بولتے ہوئے آپ سب کا آئے ہوئے تمام میمانوں کا عزیز طلبہ کا عزیز طلبہ کا بہت شکریہ دکھا ہوں بہت شکریہ ہمارے موٹرم جناب شاہد شاہد صاحب جو کل سے ہی رنگ برنگے پوراموں میں شریک ہو رہے ہیں کبھی ملیانپن کر رہے ہیں کبھی دھول چنا رہے ہیں کبھی سلامی دے رہے ہیں اور وقت کی نذاکت کو دیکھا اور بہت مختصر وقت میں اور یہ کوشش کی اور صحیح کہ نفرت کا جواب مطلب سے جناب ہو رہا ہے ہندی ہے ہم بدن میں ہندو ستاں ہمارا تو یہ ہندوستان ہمارا ہے اور اس کی امسانیت کو زندہ رکھتا ہے اور اس مل کی یہ ہی کر چاہتا ہے کہ یہاں مختلف طرح کے لوگ بسیں ہاپس میں ویزن کرتے رہے ہیں اور جو پنچم کشائی کا جھنڈا تورن کا وقت تک وہ ہو چکا ہے اس لیے اس جھنڈا کی احمیت اور اس کا اکترام یہ ہے کہ ہم کھلے ہو کر کے اس کو سلامی پیش کریں یہ ہماری ہمارے ملک کی بہچان ہے ہماری یہ شناکت ہے اور ہم جب کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اپنے ملک کے جھنڈے کو جب دیکھتے ہیں تو مجھے اپنے ملک کی یاد آدھر ہم اسے بلند کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا یہ جھنڈا بلند رکھتے ہیں اس لیے ہماراں اس وقت پھوڑی زیر کیلئے ہی سنی لیکن یہاں کھرے ہو ہم اس کی عطمت کو سلام پریش کریں اس سے پہلے آلی جناب شاہ جہاں شاہ صاحب سیمان چٹو رمت پرند کے جانسی پیشتی ان سے گزارش کرتے ہیں تشریف لائے اتھارے خیال کریں اور جو تنواز جو مرمانی درکھتے ہیں وہ یہاں کھا جائیں پندرہ اغسط کے دن اس طرح انجو کو بہرانے آئے ہیں اور یقین ہے مقصد یہ ہے کہ ہماری تاریخ کو بھندہ جا رہا ہے مٹایا جا رہا ہے ہم آج کی دن کم سے کم اس کو یاد کر کے اس کو دھرایا جائے ان کو پھر آج یہ حقیقت پریش کریں تو میں اپنی باتوں کی آراج ایک شاہر کے چنسیر سے کہتا ہوں کہ اے میرے قوم کے شاہینوں مقابل جاگو دین حق اور محمد کے غلاموں جاگو بیٹو سلطان گاندھی کے دیوانوں جاگو خاک دردلت سے اے غیو اور چوانوں جاگو آؤ دہلت کے اندھیروں سے نکل کر آؤ اور مذہب کے بخانوں سے نکل کر آؤ آؤ مذہب کے بخانوں سے نکل کر آؤ جاؤ تاریخ کی عوراق کو تلت کر دیکھو اور تاریخ کے اندھیروں سے بھی ہٹ کر دیکھو تم نے اس دیش کی حران مفاظت کی ہے تم نے اس دیش کی حران مفاظت کی ہے جان دے کر تمہتن سے ہی محبت کی ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں ہم اگر ہر ہم ہندوستانی ہیں سنونا اس سبو میں معلانا محمد علی جاہل نے کہا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تم کون ہو کہ میں یہ کروں گا کہ میں صرف اور صرف مسلمان اور مسلمان ہوں یہ کیوں اگر میرے دوش کی طرف میرے اس مقدس زمین کی طرف میرے اس پہت دھنے کی طرف بخمن اگر بلچائی نگاہوں سے دیکھتا ہے بخمن اگر خراب نیت سے دیکھتا ہے تو میں یہ حق کے ساتھ کیا سکتا ہوں کہ میں صرف ہندوستانی ہوں ہندوستانی ہوں مانی کی زنجلوں سے آزاد کرانا چاہتا ہوں ہم تو اس ماں کے بیٹے تھے اس ماں کی آواز سنیے گا ماں نے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پیار سے دوارتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ بیٹا تو اس دھرکی کا پھوٹ بھی ہے سو پھوٹ بھی ہے جاؤ اس دیش کے لیے جیسے تمہارے بزرگوں نے تمہارے ازداد نہ قربانی پیش کی ہے جاؤ تنہیں بھی میری طرف سے اجازت ہے کہ اس دیش کے آزاد اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے اپنی قربانی دے سکتے ہو ہم وہاں کے بیٹے ہیں بہت شاہ زفر کو رمخن کے جیل میں ایک انگریز چاپلس نے کہا کہ زفر دم دمے میں دم نہیں خیر مانگو جان کی شیئر سنیے گا اور بزرگوں کے اس 80 سال شیئر کا آواز سنیے گا آواز دیکھئے گا کہ دم دمے میں دم نہیں خیر مانگو جان کی اے زفر پھوڑی ہوں گی شمشیر ہندوستان کی ایک انگریز چاپلس کہتا ہے تو اس بھوڑ و بھوڑا شر ایک نوکی نے چیز کو اپاتا ہے اور لکھتا ہے کہ گازیوں میں گاؤیوں میں بھوڑ رہے گی جب تلک ایمان کی جب تلک ایمان کی سب تل رنگم پک شنے گی تے گی انگریز چاپلس پھوڑی ہوں گوڑی ہوں گوڑی ہوں گوڑی ہوں گوڑی ہوں شیخ احمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نے سب سے پہلے لوگ کو متنبک کیا کہ یہ لوگ جو تجارت کے رہانے اس ملک میں آئے ہیں بہتانیہ سے ان کا مصد تجارت کو فروب دینا کاروار کرنا نہیں ہے بلکہ وہ اس ملک پر قابل ہونا چاہتے ہیں اور اس کی حکومت کو اپنے باہر اس کی حکومت کی باہر دور اس کی حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں مجھے دنیا الفسانی رحمت اللہ علیہ اس لکھر کو چھوڑ کر کے ہی دنیا سے چلے گئے ان کے بعد ان کے مطبعین ان کے مطبعین ان سے محبت کرنے والے ان کے ترامزہ نے پھر اسی جذبے کو آگے بہایا اور پھر وہ دن بھی آیا کہ شاہ ولی اللہ محدث رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو باخبر کیا اور پھر بھی وقت وہ آیا کہ جب بنگال سے قبضہ کرتے کرتے یہ جہلی دار و سلطنت پر انگلیزوں کا قبضہ اور تسلط ہو گیا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی ملک بادشاہ سلامت کا اور حکومت ہماری یہ جب اعلان ہوا تو پھر شاہ ولی اللہ محدث جلوی رحمت اللہ علیہ کے جانشین شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے جہاد کا پتوہ دیا ہے لوگوں اس کی ایک لمپک تاریخ ہے میں آپ کو ڈھوک میں کھرے ہو کر کے پریشان نہیں کرنا چاہتا لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی وہ قوم کبھی آگے نہیں کر سکتی جو اپنے ماضی کو بھول گائے جو اپنے گزرگوں کی قربانیوں کو نہ پہے وہ قوم کبھی نہ ترقی کر سکتی اس لیے طلبہ سے گاؤں سماج کے آئے ہوئے لوگوں سے ملی یعفیر ہے اس موقع پر کہ آپ اس ملک کی تاریخ کو پہیئے جتنا اس ملک کے حصے حصے پر ایک ایک تینٹ پر برادرانِ بطن کا حق ہے اتنا بھی حق حق کا اس لیے ان کو اس تاریخ کو بتلانا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے علموں نے مدارس کے پر برادر میں ہمارے لوگوں نے پرچے کر کے حصہ لیا ہے اور اس ملک کی آزادی کی تاریخ میں لکھی جائے گی تو درائے اور مسلمانوں کے تذکرے کے وہ تاریخ حضوری اور ناکس ہوگی اس لیے بری آپ سے یہ اپیر ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کی قربان پر پجات کریں اس موقع پر جانت القاسم کے جو لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں اور انکرام حضرات کے جو گلار ہیں کہ آپ نے اپنے بلوطنی سے مامور گنگا اور جنگی تحزید کی ثبوت کے لیے جانت القاسم کے میدان میں کھرے ہیں رب کریم آپ کی اس آمد کو ہمارے شہیدوں بدرگوں اور خن و حبید وطن کے لیے کھراج عقیدت بنا دیں آئیے اس لوقے پر میں مہترم جناب قاری شمشی عالم جامعی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کیونکہ تشریف لائے ہیں نہیں سکتی محبت ہی ہمیں کہ بائی ہے مناسب میں زمین عمل آدم سے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی گھرپی کہہ رہا ہے لوگوں ہمارے پجروں میں ہمارے پرخوں نے اس مور کو آزاد کرانے کے لیے ایک دو سال نہیں بلکہ دو سال سے زائد تک جد جہت کی جو تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں تاریخ نہیں پڑے ہیں کیوں کہ کیوں کہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم